ہلو کٹس ویلکم بیک تو آور چینل کٹس بائبل سٹوریز میں امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے ہماری چینل کی پچھلی کہانی جو دانیل نبی کے بارے میں تھی وہ سنی ہوگی آج کے کہانی بھی دانیل نبی کے بارے میں ہی ہیں ہم آج کے کہانی میں دیکھیں گے کہ دانیل کیسے نوشتہ کے معنی سمجھاتا ہے ایک رات بادشاہ نے اپنے ایک ہزار عمرہ کی بڑی دعوت کی اس نے حکم دیا کہ سونے چاندی کے ضروف لائے جائیں یہ ضروف اس کا باپ نبوکت دزر یروشلیم کی حیکل سے لائے تھا بادشاہ اور اس کا گھرانہ اور مہمان ان ضروف میں مینوشی کر رہے تھے تھوڑی دیر بعد وہ اپنے سونے چاندی لکڑی اور پتھر کے بتوں کی تعریف کرنے لگے اچانک اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے شمادان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار پر کچھ لکھ دیا بادشاہ نے دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا خوف سے اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اس نے اپنے فالگروں نجومیوں اور جادوگروں کو پکارا جب وہ آئے تو اس سے کہا جو کوئی اس تحریر کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے اسے ارگوانی لباز ملے گا اس کی گردن میں سونے کا توک پنایا جائے گا اور وہ ملک میں تیسرے درجے کا حاکم ہو لیکن کوئی شخص بھی دیوار پر کی تحریر کو نہ پڑھ سکا نہ اس کا مطلب بتا سکا تا بادشاہ اور زیادہ خوف زدہ ہوا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اس نے اپنے جادوگروں کو تفتیش کرنے کے لیے حکم دیا محفل کا شور سن کر بادشاہ کی والدہ محترمہ جشنگاہ میں آئے اور کہنے لگی اے بادشاہ خوف زدہ نہ ہو تیری سلطنت میں ایک شخص ہے جس میں عالی قدرت ہے تیرے والد نبوکت نظر نے اسے نجومیوں فالگروں اور جادوگروں کا سردار بنایا تھا وہ سب خوابوں اور بھیدوں کا مطلب بتانے کی قوت رکھتا ہے اس شخص دانیل کو بلوا اور وہ تجھے اس کا مطلب بتائے گا تب دانیل کو فوراں بادشاہ کے حضور لائے گیا بادشاہ نے دانیل سے پوچھا کیا تو وہی دانیل ہے جسے میرے باپ یہودہ کے ملک سے لائے تھا میں نے سنا ہے تجھ میں عالی روح ہے تجھ میں کامل دانش اور حکمت ہے میں نے اپنی نجومیوں اور دانشمندوں کو بلائے دیوار پر لکھی اس تحریر کو پڑے اور اس کا مطلب بتائیں لیکن وہ ایسا نہ کر سکے میں نے سنا ہے کہ تُو سب خوابوں کی تعبیر اور مشکلات کا حل پیش کرنے پر قادر ہے اگر تُو اس تحریر کو پڑے اور اس کا مطلب بتائے تو تجھے ارگوانی لباس دیا جائے گا اور تیری گردن میں سونے کا ٹاک پنایا جائے گا اور تُو ملک میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا مگر دانیل نے بادشاہ کو جواب دیا اے بادشاہ مجھے تیرے انام کی ضرورت نہیں یہ کسی اور کو دے دے تو بھی میں یہ تحریر پڑوں گا اور اس کا مطلب تجھے بتاؤں گا خدا تعالی نے تیرے باپ نبوکت نظر کو ایک بڑا بادشاہ بنایا اور اسے عزت اور حشمت اور شوقت بکشی دنیا کی تمام قوموں کے لوگ اس کے نام سے کامتے تھے اس نے جس کو چاہا ہلاک کیا اور جس کو چاہا زندہ رکھا جس کو چاہا سرفراز کیا اور جس کو چاہا زلیل کیا لیکن اس کی طبیعت میں گھمند سما گیا اور اس کا دل غرور سے بھر گیا خدا نے اسے تخت پر سے اتار دیا اور اس کی تمام حشمت جاتی رہی اسے آدمیوں میں سے نکال دیا اور اسے ہوانوں کی ماند بنا دیا وہ بیلوں کی ماند گھاس گاتا تھا اور کھلے آسمان کے تلے سوتا تھا اس کے جسم پر پڑتی تھی آخر کار وہ جان گیا کہ خدا تعالیٰ ہی سب بادشاہوں پر حکمرانی کرتا ہے وہ جسے چاہتا ہے قوت بکشتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے حکمرانی کراتا ہے تو اس کا بیٹا ہے مگر سب کچھ جانتے ہوئے بھی غرور سے بھر گیا تو نے سب کچھ جو خدا تعالیٰ کو پسند نہیں کیا تو نے اس کی حیکل کے ضروف کو نکالا تیری بیویوں اور تیرے گھرانے اور تیرے مہمانوں نے اس میں مینوشی کی تو نے پتھر اور لکڑی اور دھات کے بتوں کے پرستش کی وہ ایسے معبود جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں تو نے ان سب کی حمد کی پس اس کی طرف سے یہ ہاتھ کا وہ حیثہ بھیجا گیا اور یہ نمشتہ لکھا گیا اور وہ نمشتہ یہ ہے مینے مینے تقیل و فرسین اس کے معنی یہ ہے مینے یعنی خدا نے تیری مملکیت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا تقیل یعنی تُو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا فرسین یعنی تیری مملکیت منقسم ہوئی اور مادیوں کو دی گئی تب بادشاہ نے حکم کیا دانیل کو ارگوانی لباز پینایا گیا اور اس کے گلے میں سونے کا توق پینایا گیا اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکیت میں تیسرے درجے کا حاکم ہو اور اسی رات بادشاہ کا قتل ہوا اور دارا مادی نے باست برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی ہم نے آج کی کہانی میں دیکھا کہ خداوند خدا ہم سے ہم کا نام ہوتا ہے خداوند خدا کسی نہ کسی طرح اپنا کلام ہم تک ضرور پنچاتا ہے ہمیں ہمیشہ خداوند کی باتوں پر کان لگائے رکھنا ہے اور اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے ہمیں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم خداوند اپنے خدا کی نافرمانی نہ کریں جو کام اس کی نظر میں غلط ہے ہم وہ کام ہرگز نہ کریں میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی بھی پسند آئی ہوگی اور اس کہانی کے وسیلہ سے آپ کو برکت بھی ملی ہوگی تھانک یو سو مچ کائنگلی ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی رائے کومنٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا